اسلام علیکم ویورز امید ہے تمام دوست خیریت سے ہوں گے آج ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہیں اور آج یہ ٹاپک پہ ہم بات کریں گے وہ ہے گاڑی کی انسپیکشن جب آپ گاڑی ڈرائیو پہ لے کے جانا چاہ رہے ہیں تو گاڑی کو ڈرائیو پہ لے کے جانے سے پہلے یا کہوں گا کہ ایون گاڑی سٹارٹ کرنے سے پہلے کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کے آپ نے انسپیکشن کرنی ہوتی ہے یا کچھ چیزوں کو آپ نے چیک کرنا ہوتا ہے کہ آیا ان میں کوئی ایشو یا کوئی پرابلم تو نہیں ہے تو انشاءاللہ اس ویڈیو میں وہ تمام چیزیں چیک کریں گے اور اس پہ ڈیٹیل میں بات کریں گے کہ کون کون سی چیزیں ہیں جن کو آپ نے میک شور کرنا ہوتا ہے کہ ان میں کوئی ایشو تو نہیں ہے یا کسی کا کوئی لیبل کم تو نہیں ہو رہا یا اس کو چیک کرنے کی یا اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ریزولف کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے تو انشاءاللہ اس پر ڈیٹیل میں ڈسکشن کریں گے تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں جی تو ویورز ڈیلی انسپیکشن کے لیے ایک فارمولا یوز ہوتا ہے اور اس فارمولے کے تحت جب آپ انسپیکشن کریں گے تو آپ کو یاد رکھنا نہیں پڑے گا کہ میں نے کیا چیک کرنا ہے کیا چیک نہیں کرنا کچھ بھول تو نہیں رہا میں اور ایسا نہ ہو کہ میں کچھ بھول جاؤں اور آگے جا کے پھر دورانے سفر میرے لئے کوئی پرابلم بنے تو اس کے لیے ایک فارمولا یوز ہوتا ہے جو کہ ہے فلاور جو اس کو آپ اردو میں پھول بولتے ہیں فلاور ایف ایل او ڈیو ای آر تو یہ فارمولا جو ہے ڈیلی انسپیکشن کے لیے یوز ہوتا ہے اور اس فارمولا کے تحت آپ اپنی گاڑی کی ڈیلی انسپیکشن کر سکتے ہیں ڈرائیو پر جانے سے پہلے یا ایون میں کہوں گا کہ آپ نے گاڑی سٹارٹ کرنے سے پہلے ہی انسپیکشن کر لینی ہے اور انسپیکشن مکمل کرنے کے بعد جب آپ کو تسلیح ہو جائے کہ گاڑی میں کسی قسم کا کوئی ایشو نہیں ہے تو اس کے بعد آپ گاڑی سٹارٹ کریں اور ڈرائیو پر لے کے جائیں تو جو فارمولا ہم نے ڈسکس کیا فلاور اس میں سب سے پہلے آتا ہے آپ کا ایف اور ایف سٹینڈز کرتا ہے فیول لیول کے لیے آپ نے سب سے پہلے اپنی گاڑی کا فیول لیول چیک کر لینا ہے آپ کی گاڑی پیٹرول پر چلتی ہے آپ کی گاڑی سینجی پر چلتی ہے آپ کی گاڑی ایون ڈیزل پر بھی چلتی ہے جس بھی قسم کا فیول یوز کرتی ہے آپ نے گاڑی کا فیول لیول چیک کر لینا ہے اس میں کتنا پیٹرول ہے کتنا ڈیزل ہے یا کتنا فیول ہے اور آپ کو جو ہے ڈرائیو پر جانے سے پہلے فیولنگ کی ضرورت تو نہیں ہے تو آپ نے ایف میں فیو لیول چیک کر لینا ہے تو چلیئے ہم اس گاڑی کا بھی فیو لیول چیک کرتے ہیں موٹسلی جو سینجی گاڑیاں ہوتی ہیں یا ایسی گاڑیاں جن میں سینجی انسٹال ہو ان کا یہاں پہ جو ہے وہ یہاں پہ ان کا ایک انڈیکیٹر سا بنا ہوتا ہے جس میں لائٹس جل رہی ہوتی ہیں اور وہ شو کر رہا ہوتا ہے کہ آپ کے سینجی کا لیول کتنا ہے لیکن اگر آپ کے پاس پیٹرول گاڑی ہے یا ڈیزل گاڑی ہے جس کا جو گیج ہے وہ میٹر میں شو ہو رہا ہوتا ہے اور اگنیشن سوچ جب آپ آن کرتے ہیں اس کے بعد آپ کو پیٹرول کی مقدار بتاتا ہے تو ابھی ہم نے گاڑی کا اگنیشن سوچ آن کر دیا ہے اور اس میں اگر آپ دیکھ سکتے ہیں ہاں ہی ہوپ کہ آپ کو نظر آ رہا ہے تو ابھی گاڑی میں ہاف ٹینک سے ایک پوائنٹ کم ابھی فیول آویلیبل ہے ہمارے پاس تو مطلب کافی ابھی فیول آویلیبل ہے ہمارے پاس اگر میرا سفر اسی کے درمیان میں تیہ ہو جاتا ہے تو پھر میں ڈیفنیٹلی اس پر ٹرول کر سکتا ہوں اور اس پر آپ نے چیک کر لینا ہے کہ آپ کی گاڑی کا فیول لیول کتنا ہے ضرورت ہے تو اس کو آپ نے فل کروا لینا ہے اور اس کے ساتھ یہ جو آپ کو ای نظر آ رہا ہے لیفٹ سائیڈ پر جو کہ ایمٹی شو کرتا ہے ایمٹی کے ساتھ آپ کو ایک چھوٹا سا فیول پمپ نظر آ رہا ہوگا اور فیول پمپ کے ساتھ آپ کو لیفٹ سائیڈ پر ایرو نظر آ رہا ہے یہ جو ایرو ہے یہ آپ کے گاڑی کے فیول ٹینک کا جو لیڈ ہے یا جو ڈھکن ہے جہاں سے آپ فیولنگ کرواتے ہیں اس کو ظاہر کرتا ہے تو ابھی یہ لیفٹ پر انڈیکیٹ کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ میری گاڑی کا جو فیول ٹینک ہے اس کا جو لیڈ ہے اس کا جو ڈھکن ہے وہ ابھی لیفٹ سائیڈ پر ہے اور اگر یہ رائیڈ پر انڈیکیٹ کر رہا ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی گاڑی کا جو فیول ٹینک کا ڈھکن ہے وہ رائیڈ سائیڈ پر ہے تو یہ ایک ایڈیشنل انفارمیشن ہے اس کے بعد آپ نے فیول لیول چیک کرنے کے بعد اب بڑھتے ہیں دوسرے الفا بیٹ کی طرف جی تو ویورز فارمولی کا جو پہلا الفا بیٹ تھا جو کہ سٹرینڈز کرتا ہے فیول لیول کے لیے وہ ہم نے چیک کر لیا اور گاڑی کا فیول لیول جو ہے وہ ہم نے چیک کر لیا ہے اسی طرح پھر آپ آگے بڑھتے ہیں اور جو سیکنڈ الفا بیٹ آتا ہے وہ ہے ایل اور ایل شو کرتا ہے یا ایل سٹینڈز کرتا ہے لائٹس کے لیے لائٹس میں آپ کی گاڑی کی وہ تمام لائٹس آ جاتی ہیں جو آپ کی گاڑی کی ڈیش بورڈ میں شو ہو رہی ہوتی ہیں یا ایسی لائٹس جو کہ آپ کی گاڑی کے ایکسٹیریر پر ہوتی ہیں جس میں آپ کی گاڑی کے ہیٹ لائٹس بریک لائٹس انڈکیٹرز یا جو ہیں آپ کی گاڑی کے ریورس لائٹس جو ہیں یہ ساری لائٹس اس میں آ جاتی ہیں تو ڈیش بورڈ لائٹس کے مطلق آپ کو انفارم کرنا چاہوں گا کہ جب آپ گاڑی کا اگنیشن سوچ جو ہے اس کو جب آپ آن کرتے ہیں تو فور ای بریف مومنٹ تمام جو انڈکیشن لائٹس ہوتی ہیں وہ آن ہو جاتی ہیں اور وہ آپ کو ڈیش بورڈ میں شو ہوتی ہیں لیکن جیسے ہی آپ گاڑی سٹارٹ کرتے ہیں تو گاڑی سٹارٹ ہونے کے بعد آپ کو صرف وہی لائٹس جو ہیں وہ شو ہونی چاہیے ہیں جو کہ اس وقت انگیج ہو رہی ہیں یا جو کہ اس وقت کام کر رہی ہیں ور کر رہی ہیں جس طرح ابھی آپ کو صرف اور صرف دو لائٹس شو ہو رہی ہیں ایک لائٹ آپ کو شو ہو رہی ہے کہ گاڑی کے دروازے کھلے ہیں وہ بھی بالکل ڈیفنیٹلی ابھی گاڑی کے دروازے کھلے ہیں دوسرا جو آپ کو لیفٹ سائیڈ پہ نیچے شو ہو رہی ہے یہ لائٹ انڈیکیٹ کر رہی ہے کہ ابھی گاڑی کی جو ہینڈ بریک ہے وہ انگیج ہو چکی ہے تو آپ نے یہاں پہ چیک کر لینا ہے کہ میٹر میں یا ڈیش بورڈ میں آپ کو کوئی ایسی قسم کی تو لائٹ نظر نہیں آ رہی جو کہ وہ فیچر آپ نے انگیج نہیں کیا ہوا یا وہ جو فنکشن ہے یا وہ جو فیچر ہے ابھی ورک نہیں کر رہا لیکن پھر بھی اس کی لائٹ آن ہے یا اس کے علاوہ کوئی پروبلمیٹک لائٹ جس طرح کی بیٹری کی لائٹ یا انجن چیک کی لائٹ اس طرح کی کوئی لائٹ تو شو نہیں ہو رہی اس بات کا بھی آپ نے جو ہے وہ تسلیق کر لینی ہے تسلیق کرنے کے بعد آپ پھر آگے آئیں گے اور گاڑی کی جو ایکسٹیریر لائٹس ہوتی ہیں وہ آپ نے چیک کر لینی ہے آپ نے انڈیکیٹر چیک کر لینے ہیں ٹھیک ہے انڈیکیٹرز ورک کر رہے ہیں آپ نے گاڑی کی ہیڈ لائٹس چیک کر لینے ہیں آپ نے گاڑی کے انڈیکیٹرز جو فرنٹ پہ انڈیکیٹرز ہوتے ہیں یہ چیک کر لینے ہیں اسی طرح آپ نے گاڑی کی جو بیک لائٹس ہوتی ہیں وہ بھی آپ نے چیک کر لینی ہے کہ بیک پہ انڈیکیٹرز اور بریک لائٹس ورک کر رہے ہیں کہ نہیں جی تو گائز یہ جو آپ کا دوسرا الفہ بیٹ تھا لائٹ کے لئے وہ بھی مکمل ہوا اور اس میں آپ نے گاڑی کی جو انٹیریئر انڈیکیشن لائٹ وہ بھی چیک کر لینی ہے اور گاڑی کی ایکسٹیریئر لائٹ بھی چیک کر لینی ہے جی تو فیورز مزید آگے بڑھتے ہیں اور فارمولے کا جو تیسرا الفہ بیٹ ہے او اس کی طرف جاتے ہیں او جو ہے یہ سٹینڈز کرتا ہے آئلز کے لئے آپ کی گاڑی کے جتنے بھی آئل ہیں جس بے قسم کے آئل آپ کی گاڑی میں ڈلتے ہیں وہ آپ نے چیک کر لینے ہے جس میں مینلی اگر میں آپ کو بتاؤں تو سب سے امپورٹنٹ آپ کے گاڑی کا انجن آئل ہوتا ہے یہ سٹک ہوتی ہے اس کو آپ کھینچ کے باہر نکالتے ہیں تو اس میں بالکل اینڈ پہ دو ڈاٹس بنے ہوتے ہیں تو اس میں آپ نے چیک کر لینا ہے کہ آپ کے انجن آئل کا جو لیول ہے وہ پورا ہونا چاہیے اور آپ کے انجن آئل کو چینج کی ضرورت تو نہیں ہے ایسا نہ ہو کہ آپ کے گاڑی کا جو انجن آئل ہے وہ بہت زیادہ ڈالک ہو چکا ہے بہت زیادہ چل چکا ہے تو آپ نے یہاں سے انجن آئل چیک کر لینا ہے اس کے بعد جو دوسرا ہے وہ ہے آپ کی گاڑی کا بریک آئل یہ بھی آپ نے چیک کر لینا ہے اور اس کے علاوہ آپ کی گاڑی کا گیر آئل جو ہوتا ہے یہ بھی آپ نے چیک کر لینا اور ایک چوتھوں آئل بھی ہوتا ہے اگر آپ کی گاڑی پاور سٹیرنگ ہے اور پاور سٹیرنگ جو ہے وہ الیکٹرونک نہیں ہے بلکہ آئل بیسٹ ہے تو آپ نے پاور سٹیرنگ آئل بھی چیک کر لینا ہے تو او پہ سٹینڈز کرتے ہیں یہ چار آئل جس میں آپ کا انجن آئل آپ کی گاڑی کا بریک آئل گیر آئل اور پاور سٹیرنگ آئل یہ چار آئلز آپ نے چیک کر لینا ہے اور تسلیح کر لینا ہے کہ اس کو ریفل کی ضرورت یا چینج کی ضرورت تو نہیں ہے جی تو ویورز مزید آگے بڑھتے ہیں اور جو فرمولے کا چوتھا الفہ بیٹ ہے و اس کی طرف جاتے ہیں و اسٹینڈز کرتا ہے وارٹر کے لیے اور اس میں آپ کی گاڑی میں استعمال ہونے والے تمام قسم کے پانی آ جاتے ہیں جس میں صرف ایرست آپ کی گاڑی کے ریڈیٹر کا پانی ہوتا ہے آپ نے اس کا لیول چیک کر لینا ہے اور اگر اس میں مزید ڈالنے کی ضرورت ہے تو آپ نے اس کو ریفل کر لینا ہے لیکن یہاں پہ میں آپ کو ایک بات لازمی بتا دوں کہ آپ کوشش کریں کہ اپنی گاڑی کے ریڈیٹر میں پانی بالکل استعمال نہ کریں بلکہ کولنٹ اس کے لیے بنا ہوتا ہے اور آپ نے بھی لازمی اپنی گاڑی کے ریڈیٹر میں کولنٹ استعمال کرنا ہے کیونکہ جو ریڈیٹر میں آپ پانی استعمال کر رہے ہوتے ہیں یہ اکثر اوقات ریڈیٹر میں زنگ کا باعث بنتا ہے اور جب آپ کی ریڈیٹر زنگ پکڑ لیتا ہے تو اس میں جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پانی کی جو سرکولیشن ہوتی ہے وہ متاثر ہوتے جس سے آپ کی گاڑی کا انجن ہیٹ اپ ہو سکتا ہے یا گیس کٹ جو ہے وہ جل سکتی ہے تو کوشش کریں اپنی گاڑی میں کولنٹ استعمال کریں آپ نے کولنٹ کا لیول چیک کر لینا ہے دوسرا جو پانی آتا ہے وہ آپ نے بیٹری کا پانی چیک کر لینا ہے اور بیٹری کا پانی بھی چیک کرتے وقت آپ نے اس بات کا بھی خیال لگنا ہے کہ اس میں آپ نے سادہ پانی نہیں ڈالنا اگر لیول کم ہے اور آپ اس میں پانی ڈالنا چاہ رہے ہیں تو دکان سے بیٹری ایسٹ لے لیں بیٹری والے کے پاس آویلیبل ہوتے ہیں آپ نے بیٹری ایسٹ سے ہی بیٹری کا جو پانی ہے اس کا لیول آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے صرف بیٹری ایسٹ ہی استعمال کرنا ہے سادہ پانی اس میں بالکل استعمال مت کیجئے گا اور تیسرا جو پانی آتا ہے آپ کا وہ ہے آپ کے گاڑی کا جو فلیشرز ہوتے ہیں وینڈ سکرین فلیشرز اس میں جو پانی ہوتا ہے وہ آپ نے چیک کر لینا ہے کہ اس کا لیول پورا ہے کہ نہیں تو اس طرح یہ تین چار چیزیں آپ نے چیک کر لینا ہے اور اس کا پانی آپ نے کمپلیٹ کر لینا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی سجیسٹ کروں گا کہ آپ اپنے ساتھ ایکسٹرا پانی جو ہے وہ گاڑی میں ضرور رکھیں بوٹلز میں کیونکہ خدا نہ خواستہ آپ کو دوران سفر کسی بھی وجہ سے ضرورت پڑھ سکتی ہے یا ان کیس اگر روڈ پہ کوئی اور دوسرا بندہ ہے اور اس کو پانی کی ضرورت ہے تو آپ اس کو بھی پروائیڈ کر سکتے ہیں تو آپ اپنی گاڑی میں اپنے ساتھ ایکسٹرا پانی بھی لازمی رکھے گا جی تو ویورز مزید آگے بڑھتے ہیں اور جو پانچفہ الفہ بیٹ ہے فارمولے کا ای اس کی طرف بڑھتے ہیں ای سٹینٹس کرتا ہے الیکٹرک سسٹم کے لیے یا الیکٹرونک سسٹم کے لیے اس میں الیکٹرک یا الیکٹرونک سسٹم میں آپ نے گاڑی کی وہ تمام برکی آلا چیک کر لینی ہے جو کہ بجلی سے چلتی ہیں یا ایسی چیزیں جو کہ الیکٹرونک کے لیے چلتی ہیں وہ آپ نے چیک کر لینی ہے جس میں سب سے پہلے اگر آپ کی گاڑی جو ہے وہ الیکٹرونک سٹیرنگ ہے اس کا الیکٹرونکلی پاورڈ سٹیرنگ ہے آپ نے سٹیرنگ چیک کر لینا ہے کہ بلکل سمودلی فنکشن کر رہا ہے کہیں پہ سٹک تو نہیں ہو رہا اور اس کا جو کرنٹ ہے وہ بلکل اوکے ہے اس کے علاوہ اپنے گاڑی کا جنریٹر چیک کر لینا ہے کہ جنریٹر ورک کر رہا ہے بیٹری کو چارج کر رہا ہے اس میں کرنٹ پروڈوس ہو رہا ہے اس کے علاوہ آپ نے گاڑی کی تمام جو وائرنگ ہے وہ چیک کر لینی ہے اور جو چھوٹے چھوٹے پلگز یا جو کلپز ہوتے ہیں وہ آپ نے چیک کر لینے کہ کہیں پہ کوئی وائر نظر تو نہیں آرہی یا کوئی کلپ یا کوئی پلگ بروکن تو نہیں ہے اور کوئی وائر ایسی تو نہیں ہے جہاں سے شارٹ سرکٹ ہونے کا خدا نہ خواستہ خدشہ ہے تو یہ تمام چیزیں آپ نے ای میج چیک کر لینی ہے جی تو ویورز مزید آگے بڑھتے ہیں اور ہمارے فارمولی کا جو آخری الفہ بیٹ ہے آر اس کی طرف جاتے ہیں آر سٹینڈز کرتا ہے ربڑ کے لیے ربڑ میں آپ کی گاڑی کی تمام ایسی چیزیں آ جاتی ہیں جس میں ربڑ استعمال ہوتا ہے یا جو کہ ربڑ کی بنی ہوئی ہوتی ہیں جس میں مین چیز سب سے ٹاپ پہ جو ہے سر فیرز وہ ہے آپ کی گاڑی کے ٹائرز کیونکہ ٹائرز بھی ربڑ سے بنے ہوتے ہیں تو اس لیے یہ آر میں فال کرتے ہیں اور اس میں آپ نے گاڑی کے چاروں ٹائر چیک کر لینے ہیں کہ کہیں پہ کوئی پینکچور تو نہیں ہے کہیں پہ کوئی کیل یا اس طرح کے علاوہ کوئی چیز تو نہیں ہے ٹائرز میں کوئی پتھر وغیرہ تو نہیں فسا ہوا اور ٹائر میں ہوا کا پریشر چیک کر لینا ہے کہ چاروں ٹائرز جو ہیں اس میں ہوا کا پریشر بلکل ٹھیک ہے جتنا بھی ریکمینڈڈ ٹائر پریشر ہے آپ کی کمپنی کی طرف سے وہ ریکمینڈڈ ٹائر پریشر جو ہے وہ آپ یوز کر رہے ہیں اس کے علاوہ آپ نے گاڑی میں جو ہے نا ایک سپیر ویل یا جو سٹپنی ہوتی ہے وہ چیک کر لینی ہے اور سٹپنی چیک کرنے کے ساتھ ساتھ آپ نے اس کے جو ٹولز ہوتے ہیں جس طرح جیک روڈ پانا وغیرہ یہ ٹولز آپ نے لازمی چیک کر لینے ہیں اور اس کے علاوہ ربر میں مزید جو سیکنڈ ہے وہ ہے آپ کے گاڑی کے بیلٹس جو ہوتے ہیں اس طرح یہاں پہ آپ اگر آپ دیکھ سکیں تو آپ کو نیچے کر کے یہ جنریٹر بیلٹ نظر آ رہا ہے یہ والا تو اس طرح آپ نے گاڑی کے جتنی بھی بیلٹ ہوتے ہیں جنریٹر بیلٹ ہوتے ہیں یا جس کو انجن بیلٹ بھی بولتے ہیں اس کے علاوہ فین بیلٹ ہوتا ہے اس ٹائپ کے آپ نے بیلٹس جو ہیں وہ چیک کر لینے ہیں کہ آپ کی بیلٹ میں کہیں پہ کوئی کٹ تو نہیں لگاوا اور ایسا نہ ہو کہ دورانے سفر وہ بیلٹ ٹوٹ جائے اور آپ کو پھر دشواری کا سامنا کرنا پڑے تو آپ نے یہ بیلٹس چیک کر لینے ہیں اور یہ جو آپ کے وینڈ سکرین جو وائپر ہوتے ہیں اس میں بھی ربر استعمال ہوتا ہے تو یہ بھی آپ نے چیک کر لینا ہے کہ یہ ربر جو ہے یہ بھی ٹھیک ہے اور خدا نہ خواستہ اگر راستے میں کئی بارش ہوتی ہے تو ایسا نہ ہو کہ یہ ربر خراب ہو اور آپ کی وینڈ سکرین پہ جو ہے وہ نشان چھوڑ جائے وائپر تو یہ آپ نے چیک کر لینے ہیں اس کے علاوہ بھی جتنے بھی چھوٹے چھوٹے ربر ہوتے ہیں آپ کی گاڑی میں وہ آپ نے تمام چیک کر کے اچھی طرح تسلی کر لینی ہے ٹائرز کے سیٹ بیلٹس کے وائپرز کے اور سٹپنی وغیرہ جو ہے یہ تمام چیک کر کے تو آپ نے اچھی طرح تسلی کر لینی ہے کہ آپ کی گاڑی میں کوئی ایشو نہیں ہے جتنی بھی چیزیں آپ نے چیک کی ہیں سب اوکے ہیں اور پوری طرح تسلی کرنے کے بعد آپ گاڑی کو سٹارٹ کیجئے جی تو ویورز یہ تھا آپ کی گاڑی کی ڈیلی انسپیکشن کا فارمولا اور میں اکین بتائے دیتا ہوں فارمولا ہے فلاور ایف ایل او ڈیو ای آر ایف سٹینڈز کرتا ہے گاڑی کے فیول لیول کے لیے ایل سٹینڈز کرتا ہے گاڑی کے لائٹس کے لیے جس میں آپ کی گاڑی کی انڈکیشن لائٹس جو کہ میٹر میں شہوری ہوتی ہیں اور گاڑی کے ایکسٹیریل لائٹس جو کہ ہیڈ لائٹس وغیرہ ہوتی ہیں بریک لائٹس یہ فال کرتی ہیں اور اس کے بعد پھر او جو کہ سٹینڈ کرتا ہے آئلز کے لیے جس میں گاڑی کے انجن آئل بریک آئل وغیرہ آ جاتے ہیں اور اس کے بعد پھر ڈبلیو ہے جو کہ وارٹر کے لیے سٹینڈ کرتا ہے اور ڈبلیو فور وارٹر جس میں آپ کی گاڑی کے ریٹیٹر کا پانی لیکن کولینٹ کہیں گے اور گاڑی کے بیٹری آسیڈ اور گاڑی کے فلیشرز کا پانی یہ آ جاتے ہیں پھر اس کے بعد آتا ہے ای جس میں آپ کی گاڑی کے الیکٹریکل سسٹم یا الیکٹرانک سسٹم جتنے بھی ہیں وہ تمام آ جاتے ہیں اور آخر پہ پھر آتا ہے آر جو کہ ربر کے لیے سٹینڈ کرتا ہے اور ربر میں آپ کی گاڑی کے ٹائر آپ کی گاڑی کے وائپرز اور آپ کی گاڑی کے بیلٹس وغیرہ سٹپنی اور اس کے ٹولز وغیرہ یہ آ جاتی ہیں تو یہ تھا آپ کا آسان سا فارمولا اور اس فارمولے کو اگر آپ صرف اس ورڈ کو یاد رکھیں فلاور کو تو آپ کو یہ کتن یاد رکھنی کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ میں نے کیا چیک کرنا ہے اور کیا چیک نہیں کرنا اور اس فارمولے کے تحت اگر آپ اپنی گاڑی کی ڈیلی انسپیکشن بھی کریں گے یا ایون اگر آپ ہر دوسرے دن تیسرے دن کریں گے تو میرا نہیں خیال کہ اس فارمولے کی تحت انسپیکشن کرتے وقت آپ کو میکسیمم دس سے پندرہ منٹ سے زیادہ لگنے ہیں تو اس پہ عمل ضرور کیجئے گا جب بھی آپ گاڑی سٹارٹ کرنے لگیں یا ڈرائیو پہ جانے لگیں تو پہلے اپنی گاڑی کی انسپیکشن لازمی کیجئے گا اور انسپیکشن کے بعد آپ کو جب تسلی ہو جائے کہ everything is completely fine اور کہیں پہ کوئی بھی ایشو نہیں آرہا تو اس کے بعد آپ گاڑی سٹارٹ کیجئے گا اور گاڑی کو ڈرائیو پہ لے کے جائیے گا جی تو ویورز امید ہے ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا تاکہ آپ کو آگے بھی اس طرح کی ویڈیوز ملتی رہیں اور ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کیجئے گا اور ڈرائیو پہ جانے سے پہلے خصوصاً لانگ ڈرائیو پہ جانے سے پہلے اپنی گاڑی کی انسپیکشن لازمی کیجئے گا کیونکہ یہ دس پندرہ منٹ کی انسپیکشن ہے اور اس میں آپ کو اپنی گاڑی کی تمام جو ایشیوز ہیں یا پرابلمز ہیں اس کا پتہ لگ جاتا ہے اور خدا نہ خواستہ اگر کوئی ایشو ہے تو پھر سفر پہ جانے سے پہلے بندہ اس کو ریزولف کر کے پھر موف کرتا ہے تاکہ دورانے سفر کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے تو ویورز اب اجازت چاہوں گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ